مہدی جی یہ رکسہ کچھے سے نہیں کچھ رہا ہے توڑا ساتھو چھول لگا تو بہت محنت کرنا پڑ لی ہے رکسے کو چلانے میں لیکن مہدی جی ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی اس رکسے پہ اتنی زیادہ سباری تو ہے نہیں سونیا جی ہے راول ہے اگلیس ہے نتیز کمار جی ہے یوگی جی ہے اور کوئی زیادہ سباری تھوڑی ہے مہدی جی اور آپ تو میرے ساتھ رکسے چلانے میں ہیلپ کر رہے ہو لیکن اس رکسے کو چلانے میں بہت محنت لگ رہی ہے ایسا لگ رہا بہت بجان ہے لانو جی سباری کوئی کم ہے سباری بہت زیادہ ہے رکسی پر اسی لیے اس رکسے کو کھیچنے میں بہت محنت کرنا پڑ لی ہے ارے آپ نے رکسے پہ اتنی زیادہ سباری لات رکھی ہے کہ اسے کھیچنا مشکل ہو رہا ہے آپ کو اس رکسے کو چلانے میں مہدی جی کو آپ کی مدد کرنا پڑ لی ہے میرے بیٹے راؤل تجھے کیا چنتا ہے تو تو آرام سے رکسے پہ بیٹھا ہے چل گھر چل کے تجھے ناریل پانی پلاؤں گی یہ دیکھ ایک ناریل کھریدا ہے میں نے تیرے لیے لیکن لانو جی آپ بلکل صحیح گئے رہے ہو اس رکسے کو چلانے میں محنت تو بہت زیادہ لگانا پڑ لی ہے اپنا لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے اس رکسے پہ کم سے کم پچانس کلو بجان اور رکھ دیا ہوں مہدی جی کو لانو جی کو کیا بتا چپکے سے میں ان کے رکسے پر پیچھے لٹکا ہوا ہوں تب ہی تو یہ اس رکسے کو صحیح طریقے سے کھیچ نہیں پا رہے ہیں کیا بتاؤ انہوں نے مجھے رکسے پر بیٹھانے سے منع کر دیا میں تو چپکے سے ان کے رکسے پر لٹک گیا لانو جی رکسے کو تیجی سے چلاو تیجی سے مجھے جلد سے جلد گھر پہنچنا آئے لیکن لانو جی کیا بتایا جائے کہیں آپ کا یہ رکسہ پنچر تو نہیں ہو گیا چوکیز رکسے کو چلانے میں اتنی زیادہ میند کرنا پڑ نہیں ہے مہدی جی آپ بھی بے بالدو کی بات کر رہے ہو دیکھو رکسے کے پیچھے سفراز سنگھ جی لٹکے ہوئے ہیں اسی لئے آپ کو رکسے کو چلانے میں اتنی زیادہ میند کرنا پڑ رہی ہے مہدی جی آپ کو پتا ہی نہیں چلا چپکے سے آپ کے رکسے کے پیچھے سفراز سنگھ جی لٹک گئے جس کی بجے سے رکسے پر بجل پڑ گیا جس کی بجائے سے رکسہ چلانے میں لالو جی اور مہدی جی آپ کو بہت زیادہ میند کرنا پڑ لئی ہے دیکھو مہدی جی میں آپ سے کہہ رہا تھا جس کی بجائے سے رکسہ چلانے میں اتنی زیادہ میند کرنا پڑ لئی ہے دیکھو پیچھے سفرہ سنگھ جی لٹکے ہوئے ہیں بس اٹھے پر پہنچنے دو سفرہ سنگھ جی سے ڈبل بھارہ بس ہوں لوں گا اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لیکھ کرو چینل کو سبسکراب کرو اچھا مہدی جی ایک بات بتاؤ آپ نے ہم سب لوگوں کو بلا کر یہ کھیت پر اچار کی دعبت کیوں دیئے اور یہ عام کا اچار تو مجھے بلکل پسند نہیں ہے مجھے تو نیبو کا اچار پسند ہے کیجریبال جی اگر تمہیں نیبو کا اچار پسند ہے تو نیبو کا اچار تمہیں نے منوہر لال کٹر جی کو دیا ہے ان سے بتل لو اپنا اچار ارے باہ مہدی جی نیبو کا اچار تو مجھے بھی بہت پسند ہے میں تو نیبو کا اچار کھاؤں گا میں عام کا اچار نہیں کھاتا ہوں کیجریبال جی تم اپنا عام کا اچار کھاؤ لیکن مہدی جی ایک بات بتاؤ اس گاجر کا اچار تو مجھے بلکل پسند نہیں ہے تم نے میرے سامنے گاجر کا اچار رکھ دیا ہے مجھے تو عاملے کا اچار پسند ہے رہون عاملے کا اچار میں نے یوگی جی کو دیا ہے یوگی جی سے عاملے کا اچار بتل لو اچھا مہدی جی ایک بات بتاؤ آپ نے ہم سب لوگوں کو علاق علاق اچار کیوں دیا ہے اگر تم ہم سب لوگوں کو ایک ہی طریقہ کا اچار دیتے تو یہ بدلنے کی جنجیٹی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ بتاؤ تم ہم سب لوگوں کو بلا کر کھیت پر دعبت کیوں دے رہے ہو دیکھو یوگی جی اس بار میری دھان کی فصل بہتی اچھی ہوئی ہے جس کی گزی میں میں تم سب لوگوں کو کھیت پر بلا کر دعبت دے رہا ہوں لیکن میں نے سوچا تھا تم سب لوگوں کو الگ الگ تیشٹ پسند ہوگا کسی کو عاملے کا اچار پسند ہوگا کسی کو نیب ہوگا تو کسی کو گاجر کا اسی لیے میں نے سب کو الگ الگ اچار دی دیا تھا لیکن موتی جی ایک بات بتاؤ یہ مولی کا اچار تو مجھے بھی پسند نہیں ہے مولی کا اچار میں نہیں کھاؤں گا کوئی دوسرا اچار مجھے تو اور یہ موتی جی تم بتاؤ یہ ہر ہی مرچ کا اچار میں کیسے کھالوں گا ایک تو میں سبجی میں بھی کم مرچ کی سبجی کھاتا ہوں اور تم نے میرے سامنے مرچ کا ہی اچار رکھ دیا تمہارے یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی کسی طریقے سے پسند نہیں ہے یہ بات ہر طریقے کا اچار میں نے تم سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے جس کو جو پسند ہے وہ اس کی کٹوری اٹھا کے اپنی طرف کو رکھ لو لیکن موتی جی ایک بات بتاؤ مانا کہ دو لوگوں کو ایک ہی طریقے کا اچار پسند ہو پھر کیا کرا جائے اب دیکھو نیبو کا اچار منور لال کٹر جی کو اور کیجری بال جی کو دو لوگوں کو پسند ہے اب وہ دو لوگ آپ اس میں جگڑ لائیں بتاؤ کیا کرا جائے موتی جی آپ نے سب کو الگ الگ اچار دے کے بے بالکل کی دکت پیدا کر دی سب کو ایک ہی طریقے کا اچار دیتے تو یہ دکت نہیں ہوتی ایک تو آپ یہاں کھیت پر بیٹھا کے ہمیں اچار کی دعوت کلا رہے ہو یہاں پہ مچر بہت کٹ رہے ہیں اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور موتی جی کیا حال ہے ٹھیک تو ہے سب کسلمنگل ہے سب انڈے کی دکان کیسی چل رہی ہے آپ کی موتی جی آپ کی انڈے کی دکان پر آئے ہیں ہم تو کھالی تو آئے نہیں ہوں گے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہمیں ایسا کرو ایک اُبلا ہوا انڈہ دے دو مجھے آپ کی دکان کا انڈہ کھا کے مچہ آ جاتا ہے ارے لالو جی اور راہل بھائیہ بھی آگئے اگلیز میں تو ہمیزہ اچھے انڈے بھیجتا ہوں تاجے اور اچھے انڈے اسی لیے گراغ میرے پاس آتے ہیں لالو جی آپ کو کیا چاہیے بتاؤں موتی جی آج گھر سے کچھ کھا کے نہیں آیا ہوں من بنا کے آیا ہوں آپ ہی کی دکان کا آمیلیٹ کھاؤں گا دو انڈوں کا آمیلیٹ بنا دو بریڈ لگا کے لالو جی آج ایسا آمیلیٹ بنا کے دوں گا تم بھی انگلیاں چاٹتے رہو گے اور راہل جی تم کیسے کڑے ہو تم نہیں بول لے ہو بڑا چپ چاپ کڑے ہو آس تم اس بار تو تمہاری فصل بہت ہی اچھی ہوئی ہے اور پھر بھی تم میری دکان پہ آگے کچھ انڈے ونڈے کھائی نہیں رہے ہو موتی جی ایک بات بتاؤ اگر میری فصل اچھی ہوئی ہے تو کیا فصل کی ساری کی ساری کمائی آپ کے انڈوں پر ختم کر دوں کل تو میں آپ کی دکان سے ایک انڈہ کھا کر گیا تھا آج میں انڈہ نہیں کھاؤں گا چومین دے دو ایک پلیٹ بنا کے یہ بہت اچھا ہے آپ انڈوں کے ساتھ ساتھ چومین بھی بیشتے ہو اور مرچی والی کھٹی والی چٹنی ڈالنا چومین پر میڈی چٹنی مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے راہل تم سے کوئی مجاگ میں بھی بات کر دو تو تم تو بھانگ پڑھتی ہو ارے میں نے یہی دکان اس بار تمہاری فصل کی اچھی پیدا بار ہوئی ہے یہ دھوڑی کا کہ ساری فصل کی کمائی میرے انڈوں پر ختم کر دو یہ کہہ رہا ہوں دو چار انڈے روج کھا لیا کرو میری دکان سے تاجے مرگی کی انڈے خرید کے روج لاتا ہوں میں سہر سے لیکن کم سے کم جو چیز من ہوگا کھانے کا وہ ہی تو کھاؤں گا میں چاومین دے تو ایک پلیٹ مجھے انڈا تو بھلال میں نہیں کھاؤں گا کل میں نے انڈے کھائی تھی اور اس گرمی میں چاہتا انڈے کھانا بھی نہیں چاہیے راہل تمہیں چاومین سے مطلب ہے تم چاومین پکڑو یہاں میری دکان پر کھڑے ہو کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ گرمی میں چاہتا انڈے نہیں کھانا چاہیے تمہاری بات سن کے میرے گرہاک بھڑک سکتی ہیں اور بھائی لوگ کو بیڈیو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو اوڈی جی ایک بات بتاؤ آپ ساری کی ساری چار پائی تو اس بھوسکا سٹوک کرنے میں لگا دے رہے ہو اپنا لوگ سوئیں گے کس چیز پر راہل بے بانتو کی بات مت کرو اپنا لوگ تو جمین پہ بھی سو لیں گے لیکن اس ٹیم بھوسکا ریٹ بہت ہی سستا ہے اور ایک مہینے بعد بھوسکا ریٹ بہت زیادہ مہنگا ہو جائے گا تب تک کے لیے اپنا لوگ بھوسکا سٹوک کر لے رہے ہیں اس بھوسکو چار پائی لگا کر چاروں طرف سے بند کر دے رہے ہیں اور پھر اس بھوسکو اوپر سے بند کر دیں گے جھوپڑی نمہ بنا کر جیسے کہ لالو جی اور یوگی جی نے بھوسکا سٹوک کیا ہے لیکن مہدی جی انہوں نے بھوسکا سٹوک کو ہی چار پائی لگا کر دھوڑی کیا ہے آپ تو چار پائی چاروں طرف سے لگبا کر اندر بھوس جمع کر رہے ہو گھٹیا کر رہے ہو راہل تم پڑے بجنس مہین کبھی بھی نہیں بل سکتے بجنس کرنے کے لیے اگر گھر کا کوئی بھی سامان کام میں آئے تو اسے لگا دینا چاہیے اگر بھوسکا سٹوک کرنے میں چار پائی کام میں آ رہی ہیں تو لگا دو ایک مہینے کے لیے اپنا لوگ نیچے سو لیں گے مہدی جی اگر ایک مہینے بعد بھوس مہنگا نہیں پکا تو تو پھر ایک مہینہ اور رکھنا پڑے گا پھر تو اپنا لوگ جمین میں نیچے سویں گے اور پہلی بات ایک بات بتاؤ مجھے آپ یہ چار پائی لگا کے بھوسکا سٹوک کیوں کر رہے ہو یوگی جی اور لالو جی نے مٹی کی جھوبری بنا کر بھوسکا سٹوک کیا ہے بودے کو آ بھی گئے ان سے پوچھ لو اب اگلے سے ایک بات بتاؤ اپنے پاس مٹی ہے دھوڑی لالو جی اور یوگی جی کے تو کھیت ہے یہ کھیتوں میں اسے مٹی لے آئے اپنے پاس کوئی جمین دھوڑی رکھی ہے اپنا تو لوٹ بیر کے یہی بھوسکا بیجنس ہے اجھا یوگی جی لالو جی پاس میں آگئے یوگی جی ایک بات بتاؤ یہ تم نے بھوسکا سٹوک کرنے کے لیے جو مٹی کی جھوبری بنائی ہے اس جھوبری بنانے میں کتنی مٹی خرچ ہو گئی مودے جی جی جیدہ مٹی کا کرچ نہیں ہوا دو پہل گاری بھر کے اپنے کھیت سے مٹی لائیا تھا اسی میں یہ جوبری بن کے تیار ہو گئی میں نے تو سارا کا سارا بھوس اسی میں سٹوک کر دیا آپ تو چار پائی چاروں طرف لگا کے بھوسکا سٹوک کر رہے ہو پھر سوگے کہاں پر چار پائی تو ساری کی ساری تم بھوسکا سٹوک کرنے میں لگا دے رہے ہو یوگی جی تم بھی بیبالدو کی بات کر دے ہو اس طریقے کی بات کرنا چاہیے تمہیں ارے مہدی جی کے پاس مٹی نہیں ہے اسی لیے وہ چار پائی چاروں طرف لگا کے بھوسکا سٹوک کر رہے ہیں لانو جی آپ نے میرے من کی بات کی نہیں تو کوئی میرے من کی بات کر ہی نہیں رہا ہے اگلیز راہول بھوسکا اچھی طریقے سے دبا دے رہا ہو اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لینک کرو چینل کو سبسکراب کرو